ایسی لیے فرمایا اگر حضور کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو مولا علی میں سالے دیتے ہیں فرمایا اگر حضور کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں کچھ نشانیوں کو رکھا کرو لیکن اے مومن اگر تو چاہتا ہے تمہارے وجود میں حضور خدا پیدا ہو تو ہمیشہ دائم الزکر رہا کر یعنی تمہاری زبان پر ذکر پروردگار عالم رہے تو کہنے لگا مولا اگر میں بھول جاؤں ذکر خدا کرنے کے لیے تو امام فرما دے اس حضور کو پیدا کرنے کے لیے کوئی نشانی اپنی وجود میں رکھا کر یعنی تسبیح کا ہاتھ میں ہونا تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہیں ذکر خدا کرنا آئے اپنے گھر میں اگر تم امام حسین کی ذری لگا دو گے جیسے ذری پر نگاہ پڑے گی فوراں امام حسین کا تصور تمہارے ذہن میں آئے گا جب نماز کو مسجد میں پڑھو گے اس مسجد پر نگاہ پڑے گی فوراں تمہارا ذہن پروردگارِ عالم کی طرف جائے گا جب گاڑی میں بیٹھتے ہو ایسی شعہ اپنی گاڑی میں لگا دو جیسے تمہاری نگاہ اس شعہ پر پڑے فوراں تمہارے ذہن میں آئے تم کسی پروردگارِ عالم کے حضور میں ہو اسی لیے آگا تبا تباہی سے پوچھا گیا ان کے شاگت فرماتے ہم نے کبھی بھی آیت اللہ تبا تباہی کو سوتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ اپنے پاؤںوں کو سیدھا کر کے سوئیں ہمیشہ ان سے پوچھتے تھے قبلہ آپ اپنے پاؤںوں کو سیدھا کر کے نہیں سوتے ہمیشہ آپ کے پاؤں تھوڑے بہت ٹھےڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا اس لیے پاؤںوں کو ایسا رکھتا ہوں کیونکہ میں جب یہ سوچتا ہوں میں حضورِ پروردگارِ عالم میں ہوں تو مجھے بہترامی لگتی ہے کہ اللہ کے حضور میں اپنے پاؤںوں کو سیدھا کرے اتنا حضورِ پروردگار ان کے وجود میں آ گیا تو اگر اس حضور کو پائدہ کرنا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کے لیے ذکرِ خدا تمہارے زبان پر ہمیشہ ہونا چاہیے جب تک ذکرِ پروردگارِ عالم تمہارے زبان پر نہیں تو اس حضور میں نہیں آسکتا مختلف باتوں میں لگ جاتا ہے ٹی وی آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہے مختلف باتیں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں غیبتیں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں غلط دوستیاں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں حضور کا مطلب یہ ہے ہمیشہ حضورِ پروردگارِ عالم میں رہو ہمیشہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک استاد تھا اس نے اپنے تین یا چار شاگردے ایک شاگرد سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے تو تینوں شاگردوں میں حسد پیدا ہوا انہوں نے کہا استاد دی آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں حالانکہ پڑھائی میں ہم تینوں ایک جیسے ہیں لیکن اس سے آپ اتنی معبت کیوں کرتے ہیں انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تینوں شاگردوں سے ایک امتحان لیا مشہور مثالِ بچپر سے آپ سنتے ہو آتے ہیں تمام شاگردوں کو کہا کہ بھائی ایک ایک مرغی لو اور ایسی جگہ پر زبا کر کے آؤ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھے چار ہو گئے واپس آئے پہلے سے پوچھا زبا کر کے آئے کہ کہ کہاں پہ زبا کر کے آئے کہ استاد دی ایک غار تھا پہاڑوں کے اوپر وہاں پہ کوئی نہیں تھا چرند و پرند اندر گیا اور وہاں پہ میں نے مرغی کو زبا کیا کہ بہت اشار ہو دوسرے سے پوچھا تم کہاں زبا کر کے آئے کہ استاد دی میں جنگل کے اندر گیا وہاں پہ کوئی نہیں تھا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا میں نے وہاں پہ زبا کیا تیسرے سے پوچھا تم کہاں زبا کر کے آئے یہ ان دونوں سے تھوڑا اشار تھا کہا استاد جی جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی غار میں جانے کی کیا ضرورت تھی میں گھر گیا کمرے کے اندر کونڈی لگائی اور اپنے کمرے کے اندر ہی میں نے زبا کیا اتنی دور جانے کی ضرورت کیا تھی چوتھے سے پوچھا تم کہاں زبا کر کے آئے تو کہتا استاد جی کہیں بھی نہیں کہا کیوں کہ کیونکہ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ زبا کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے میں جہاں جہاں گیا وہاں وہ مجھے دیکھ رہا تھا اب سوال آپ سے ایک ہے کیا یہ چاروں کلمہ الہ الا اللہ پڑھتے تھے کہ نہیں کیا یہ چاروں خدا کو مانتے تھے کہ نہیں کیا یہ چاروں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں کیا یہ چاروں مسلم تھے کہ نہیں پھر سوال یہ آئے جب چاروں خدا کو مانتے تھے ایک کتنا متوجہ کیوں تھا اور تین متوجہ کیوں نہیں تھے جبکہ چاروں اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے چاروں مسلم تھے سوال یہ آئے کہ تین غافل تھے ایک کے وجود میں حضور پروردگار آدم یہ حضور آئے جو ہمیں گناہ سے بچاتا ہے یہ حضور آئے جو ہمیں امام زمانہ کے قریب کرتا ہے یہ حضور آئے جو ہمیں میراج کی منزل تک پہنچا ہے جو ہمیں گناہ سے بچاتا 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 ہے